بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور یال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو اوپن مارکٹ کا وائی ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں آپ تمام پردیسیوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں ویسے رات کو پاکستان میں پٹرول سستہ ہوا ہے جی ساڑھے پانچ روپے کے راؤن میں اور ڈیزل تقریباً ساڑھے آٹھ روپے کے راؤن میں یہ بڑی بات ہے یار پندرہ سے بیس روپے بڑھانے کے بعد پانچ ساڑھے پانچ روپے سستہ کر دوں گا پندرہ روپے تو تقریباً بڑا ہی ہے چودہ پندرہ روپے تو پانچ روپے سستہ کر دوں ساڑھے پانچ روپے اچھا ایڈیا ہے ویسے اچھا پردیسیوں کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا تھا یار کیوں یہ بھی آپ کو اداعیت ہو میں آپ خود پڑھیں پہلے سب سے پہلے اس وقت ہر پاکستانی کے اوپر دو لگ اٹھاسی ہزار روپے کا کرزہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ویڈیو میں لیکن اس کے نیچے پاکستان کو آئی ایم ایف جس نے ہمیں تقریباً ابھی یہ لاشکس جاری کی ہے کیا کیا بولتے ایک بلین دس کروڑ تقریباً اسی راؤنڈ میں ریال کی لاسٹ اپنی اور اچھا ہی پاکستان کو آئی ایم ایف کو آئندہ تین سال میں کتنے عرصے میں تین سالوں میں ساٹھ بلین ڈالر ادا کرنے ہیں ساٹھ بلین ڈالر ہانے آئی ایم ایف کو واپس کرنے ہیں آنے والے تین سالوں کے اندر جس کرزے کی لاسٹ قسط ہمیں مل چکی ہے پاکستان کو اسی لیے شاید ہو سکتا ہے پیٹرول سستہ اور اسی لیے ہو سکتا ہے پاکستان اوپن مارکٹ میں ریال کا ریٹ ہے جو وہ سعودی ایف یا بینکوں کی نسبت بھی کم جا رہا ہے یہ جو کلاس قسط ملی ہے تو بالحال ابھی آپ تمام پردیسی بھائی آگے خود سمیدار ہیں کہ آنے والے تین سالوں میں پاکستان نے کرزا یہ واپس کرنا ہے جو کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور بھائی جب یہ معاملات چلیں گے تو پھر ڈالر کدھر ہوگا اور ریال کدھر ہوگا اور پاکستان میں مہنگائی کی صورتی اللہ کہاں پر ہوگی یار ہمیں ویسے سوچنے جائیے پردیسیوں کو بھی ہاں پردیسیوں کو میں یہ بات بتا دوں کہ آپ کو مہنگائی کا اثر نہیں تمام پردیسیوں کے اوپر مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا ہے جب پاکستان چلے جائیں گے اس ٹائم ہوگا آپ کے اوپر یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں ہوگا آپ سوچیں گے کیوں نہیں ہوگا سن لیں کیسے نہیں ہوگا مثال کے طور پر پاکستان میں مہنگائی ایک میں مثال دے رہا ہوں نا پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے جی اگر پہلے آپ کا گھر کا خرچہ تھا پندرہ ہزار یا بیس ہزار یا پچاس ہزار ابھی وہ ستر ہزار یا ایک لاکھ ہو گیا ہے ایسے یہ نا تو بھائی جب پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے اس جب ڈالر اور ریال сложноacakریٹ بھی بڑھتا ہے یہاں پر ہم آج سے ایک سال پیچھے چلے جائیں تو دو ہزار ریال کے کتنے ہیں بانتے تھے اب اب بولے ایک لاکھ ماتے healthier بانتے ہیں زیادہ زیادہ یہی تھا آج سے ایک سال پیچھے چلے جائے تو تو بھائی ابھی کتنے مر رہے ہیں تقریباً ایک لاکھ 38 stream ایسا یہ جی میں مان تو ایک لاکھ 36 ہکلاکھ 37 breaker 18 اسی ایرون میں بن رہے ہیں کتنے اضافہ ہو گیا یا پردیسیوں کے پردیسیوں کے اس حساب سے سیلری بڑھ جاتی ہے ہاں یہ ہو جاتا ہے بھاگی جب کو بندہ میرا پردیسی بھائی پاکستان جاتا ہے تو اس ٹیم بھائی دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں کیوں پہلے ہونڈا بھائی کو ہوتی تھی بھائی ایک پچیس کے اکتیس کی ایک ڈیڑھ لاکھ ابھی دو لاکھ پہنٹی دھائی لاکھ کیا رہی ہے آم سمپل ہونڈا بھائی کا جو اچھا یہ بارہ بات اس طرف چل پڑی اور بات تو لمبی ہوتی جائے گی ریٹ کے مطلق چلتی ہے جی اور وہ آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں آج کا بھائی ڈالر کا ریٹ اور وہ ہے جی دو سو اٹھتر روپے اکتیس پیسے یعنی کہ ڈالر بھائی ابھی بھی تقریباً آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ دو سو اٹھتر روپے پلس نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگر ریاریڈ کی بات کر لیں تو وہ آپ کو بتا جاتا ہوں میں اوپن مارکیر بھائی ڈاؤن ہے تہتر تیس کے اراؤن میں چڑ کر رہی ہے کچھ دن ڈاؤن رکھیں گی پھر مزا آجے گا اچھا برحال مطلق بینکوں کے حساب سے بات کریں تو بھائی ان میں سب سے پہلے ایسٹی سی پہ ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اکتیس پیسے ہے اور دس سترہ انٹیس ریال فیس ہوتی ہے ان کی بینک جزیرہ یعنی کہ فوری بینکی اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے پنتالیس پیسے ہے اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہے اگر تحویل راجی راج بینک سے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے ستائیس پیسے ہے اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہے اچھا آگر بات کر لیں ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ تہتر روپے چھالیس پیسے اچھا ریٹ دی رہا ہے ویسٹن یونین بھی اور دس سترہ انٹیس ریال فیس کے ساتھ اگر بھائی آپ منی گرام سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہتر روپے پچیس پیسے ہے اور دس سترہ انڈ تیس سیل ان کی بھی فیس ہے اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے تیس پیسے ہے اور ان کی بھی دس سترہ انڈ تیس سیل فیس ہے اگر بھائی ہم انجاز بینک کی بات کر لیں تو انجاز بینک کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے ستائیس پیسے ہے اگر آپ فرینڈی کے ثورت بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی 73 روپے 33 پیسے ریڈ دی رہا ہے اگر آپ ایک کوئک پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئک پیس کا آج کا ایڈ 73 روپے 43 پیسے ہے اور 10 73 سیل بھائی ان کی بھی فیس ہوتی ہے باغی پردیسی میں یہ بات بول رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں بول چکا ہوں اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس زائد ریال ہیں تو آپ انہیں دو چار ماہ چھے ماہ تک رکھ سکتے ہیں تو پھر خودی آپ مزے لے لیں گے ان کے